پاکستان کا رول آئین تمام ممالک کے لیے ایسا ہے جیسے کہ محلق کا ایک غریب شخص تو ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی صورتحال کیا ہے سیم اسی طرح سے ان کے بائیکارٹ نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے ان کی زیادہ تر ٹریڈنگ اور مفاد انڈیا کے ساتھ ہیں نہ کہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اپنے مفادات کو ہی ترجیح دیا جو ویٹو ممالک میں چائنہ شامل ہے تو کیا چائنہ کی امپورٹلز کم ہے آپ کی نظر میں اور انڈیا ویٹو میں شامل نہیں ہے جو ویٹو کرتے ہیں وہ اس میں سب سے بہترین جو نام آتی اس میں رشیہ آتا ہے چائنہ کا آتا ہے اس کے بعد امریکہ کا آتا ہے تو اس میں چائنہ کی جو آپ جورافیک لی دیکھیں اور ویسے ڈیپلومیٹی کے لی دیکھیں اس کے بعد ایکنومی کے لی دیکھیں تو ان کی جو ورث ہے وہ انڈیا کبھی نہیں بنیا ہے بسیلی جو انہا ہے انڈیا اسٹم ٹوپ پاور پہ ہے ان کی ہر ایک چیز سیٹل ہے چاہے ڈیویلپمنٹ دیکھ لیں ان کی پروڈکشن دیکھ لیں انہوں نے ہر جگہ اپنا سٹیبل کر چکے ہیں ان کو کسی کے جانے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ کسی کے ساتھ اٹیش ہوں گے وہ سامنے والے کا فائدہ ہے اب بھی میں آپ کو ریسرم پر داؤں ہوں یو ایس کے جو ہیں صدر بائیڈن نے بھی کہا ہے ان سے اوٹوگراف مانگا نرندر موڈی صاحب سے اور انہوں نے باقی سیڈیس کو کہا کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اسلام علیکم نمستے سیسریہ کال میں ہوں سنامجد ناظرین آخرکار انڈیا نے چائنہ کے جی ٹوئنڈی سومٹ کے بائی کارٹ کرنے پر خاموشی توڑ دی انڈیا کا کہنا ہے کہ اس میں چائنہ کا ہی نقصان ہے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ٹوئنڈی سومٹ جو کہ سیڈنگر جمع کشمیر میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کے موں پر ایک زوردار تماشا ہے کیونکہ پاکستان نے مسلم مالک کو اس سبمیٹ کی بائی کارٹ کرنے کی کال دی تھی لیکن اس کے باوجود بی اوائی سی کے میمبر نے اس سبمیٹ کو سیڈنگر جمع کشمیر میں اٹینڈ کیا ہے جو کہ انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے اسی مدے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے تو آئے چلیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام سر آپ کا نام مان لگاری مان کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں کیا پڑھ رہے ہیں کیمسٹری کر رہا ہوں میں ماشاءاللہ اچھا آپ کو پتہ ہوگا کہ سیڈنگر جمع کشمیر میں جی ٹوینٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے اور چائنہ نے اس کا بائی کارٹ کر دیا تھا تو انڈیا نے چائنہ کے اس بائی کارٹ پر خاموشی توڑی اور انہوں نے بولا ہے کہ we don't care اس میں چائنہ کا نقصان ہے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کیا کہیں گے آپ اسے والے سے میں بات کو شروع سے کروں گا کہ اس دنیا میں سپیشلی دو گروپ یا دو دھڑے بنے ہوئے ہیں ایک چائنہ کا اور دوسرا امریکہ کا ٹھیک ہے اگر اس سنٹ دیکھا جائے تو انڈیا کا جو رجحان زیادہ رہا ہے وہ امریکہ کے طرف ہی رہا ہے تو اسی لیے ایک تو یہ بات ہے کہ انڈیا اسی بات کو لے کے یا اسی بات کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے کہ چائنہ کے بائی کارٹ کرنے سے یا اس میں شامل نہ ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا رجحان اور اس کا جو چیزوں کے ڈیپینڈنٹ ہے یا جس پہ وہ منصر ہے یا اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ زیادہ تر امریکین گروپ سے ہی ہے اور چائنہ نے اسی لیے اس بات کا بائی کارٹ کیا ہے کیونکہ چائنہ امریکہ کے مقابلے میں ایک بڑی اقنامک پاور ہے تو اسی لیے پاکستان اب مکمل طور پر امریکی گروپ سے آزاد ہو کے چائنہ کی طرف جا رہا ہے تو چائنہ نے اسی وجہ سے بائی کارٹ کیا ہے باقی ضرور اس بات کا فرق چائنہ کو پڑے گا کیونکہ وہ ممالک جو اس گروپ سے ہیں یا ہماری ریجن کے ہیں یا انڈین گروپ کے ہیں تو وہ چائنہ سے ٹریڈ یقیناً کام کر دیں گے اس کا تھوڑا بہت نقصان چائنہ کو ضرور ہوگا سر ایک اور بات انہوں نے کی کہ پاکستان کے موں کے اوپر جی ٹونٹی کا اجلاس جو ہے جو کہ انہوں نے سر نگر جمع کشمیر میں کیا ایک زوردار تماشا ہے کیونکہ پاکستان اسلامی مالک کو بولا تھا کہ وہ اس سبمیٹ کا بائی کارٹ کریں لیکن اس کے باوجود بھی او آئی سی کے میمبرز نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا ہے جو کہ انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے اسے والے سے بہت سے مسلم گنٹریز نے بھی میٹنگ کو اٹینڈ کیا ہے اور یہ میٹنگ اور یہ اجلاس ہمیشہ سے ہوتا بھی آ رہا ہے لیکن اگر ہم ایک بات کو دیکھیں دنیا کے تمام مالک وہ چائے مسلم ہیں نان مسلم ہیں یا کہ وہ مذہب کی بنیاد پہ آزاد ہوئے ہیں یا نان مذہب ہیں جس طرح کے بھی ہیں لیکن ایک چیز سب میں کامان ہے وہ اپنے اکنامک کو سب سے پہلے پریفر کرتے ہیں اسی طرح سے تمام مالک جو اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں وہ ان کا اچھا خاصہ جو اکنامک ہے ان کے انڈیا کے ساتھ ٹریڈنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے پاکستان کا رول کیا ہے اپنے اس ریجن میں یا اس دنیا میں میرے خیال سے کوئی خاص رول ہی نہیں ہے پاکستان کا رول ان تمام مالک کے لیے ایک ایسا ہے جیسے کہ مالک کا ایک غریب شخص تو ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی صورتحال کیا ہے سیم اسی طرح سے ان کے بائیکارٹ نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے ان کی زیادہ تر ٹریڈنگ اور مفاد انڈیا کے ساتھ ہیں نہ کہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اپنے مفادات کو ہی ترجیح دیا ہے سر ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیدر موڈی ہے جا موڈی سرکار ہے وہ انٹی مسلم ہے اس کے باوجود بھی اسلامی کنٹریز کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بڑے اچھے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موڈی سرکار انٹی مسلم ہے یا انٹی اسلام ہے موڈی سرکار انٹی مسلم یا انٹی اسلام یہ ایک الگ بات ہے لیکن مختلف ممالک میں یہ بیانیاں سیاسی بیانیاں ہمیشہ سے رہا آئے جیسا کہ انڈیا میں ہندو اکسریت ہے تقریباً پورے برسگیر سب کنٹینٹ کی ریجن میں مذہب کی بنیاد پر ووٹ ملتے ہیں ہمارے ہاں بھی ملتے ہیں کبھی ختم نبوت کا نعرہ لگا لیا کبھی کوئی دوسرا نعرہ لگا لیا ہو سکتا ہے کہ موڈی نے یہ نعرہ لگایا ہو لیکن موڈی ایک بات کو لے کے پوری اعتماد ہے کہ وہ انڈیا کی محشت کو ہمیشہ سے آگے لے کے جا رہا ہے وہ چاہے اگر انٹی مسلم ہے انٹی اسلام ہے تو وہ مسلم ممالک کے ساتھ ٹریڈ کیوں کرتا ہے حالانکہ جب سے موڈی اقتدار میں آیا ہے انڈیا کا جو ٹریڈنگ کا رجحان ہے یا ریلیشنز ہے مسلم ممالک کے ساتھ زیادہ ہے جو ہی کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ انڈیا کو وزے میں بہت سہولیات دے رہے ہیں تو یہ بات قطعہ نکل آتا ہے یہ یقینا ہماری سٹیٹ کا بیانیہ ہو سکتا ہے یا سیاستدانوں کا بیانیہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں یہ میں ایسا نہیں سمجھتا سر ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا میں انڈینز میں کشمیریوں میں وہاں کی عوام میں بڑا کانفیڈنس آ گیا ہے جیسے اب انہوں نے کہا کہ چائنہ کے آنے نہ آنے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا مطلب کیا وجہ ہے کہ اگر چار کنٹریز اس سبمنٹ کو اٹینڈ نہیں کر رہی سولہ اٹینڈ کر رہی ہیں لیکن انڈیا کو ان چار کے آنے سے فرق نہیں پڑتا مطلب کوئی کنٹری انہیں کہتی ہے کہ آپ نے جیسے امریکہ نے بولا کہ آپ نے رشیہ سے تیل نہیں خریدنا انڈیا نے انہیں شٹ اپ کال دی کہ ہم تو خریدیں گے کیا وجہ ہے انڈیا میں اتنا کانفیڈنس کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے شٹ اپ کال دے سکتا ہے میں بات کا آغاز پھر وہی سے کروں گا کہ انڈیا اس وقت دنیا کی پانچ میں بڑی محشت ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے سافٹ ایر کے حوالے سے انڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اور دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہے اور سپیشلی انڈیا بہت سے ممالک کے لیے مجبوری بھی ہے کیونکہ ان کی جو ٹریڈنگ کا بڑا حصہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے انڈیا اتنی بڑی عبادی ہے اور ساتھ میں اتنی بڑی محشت بھی ہے تو انڈیا یہ ایک کامن سی بات ہے کہ ہمارے ہاں پوری اطماد اور کانفیڈنس شخص وہی ہوتا ہے جو ایکنامکلی سٹرانگ ہو سیم ایس انڈیا باقی ممالک کی نسبت بہت زیادہ سٹرانگ ہے اس کا کانفیڈنس اور اس کی حصیت اس کے وجود ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے تو اس سوالے سے وہ مزید آگے بھی جائے گا اور پوری اطماد بھی رہے گا سر اگر یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہیں تو ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیوں نہیں کرتے اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس وقت انڈیا کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے انڈیا کو ہماری ضرورت ہرگز نہیں ہے یہ تو چاند دہائیاں پہلے کی بات آتا ہے شاید اکنامہ کے لئے ہم انڈیا کے برابر ہی تھے یا انڈیا سے آگے ہی تھے لیکن آج انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگیا ہے تو ہمیں ہی چاہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بھال کریں بارٹر کو کھول دیں ٹریڈنگ کریں اس میں ہمارا فیدہ ہے اگر ایک پانچویں اگر ہماری انڈیا کے ساتھ تعلقات بھال ہو جاتے ہیں ٹریڈ ہو جاتی ہے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمیں تسلیم کر کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بھال کرنا چاہتے ہیں توکیر کیا کرتے ہیں میں ہم سٹوڈینٹ ہوں کیا پڑھ رہے ہیں پلیٹیکل سائنس زبردست اچھا توکیر جی ٹوینٹی کا اجلاس سیڈنگر جمہ کشمیر میں ہوا وہاں پر چائنہ نے اس کا بائیکارٹ کیا اور چائنہ کے نا جانے پر انڈیا نے فائنلی اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ وہی ڈونٹ کیر چائنہ کوئی نقصان ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کہیں گے آپ انڈیا کے سوائگ پر پہلی بات تو میں ہماری جی ٹوینٹی کی میٹنگ جو انہوں نے وہاں پر کر رہی ہے یو این کی جو قرارداد ہیں ان کی سب کی خلاف ورزی ہے ٹھیک ہے پھر یو این کے ہونے کا پھر مقصد بھی کوئی نہیں ہے اگر آپ کسی بھی یو این کی قرارداد کا پھر کوئی مقصد ہے تو پھر یہ ہے کہ غریب مالک کے لیے ٹھیک ہے امبیر مالک کے لیے کچھ نہیں ہے وہ جو چاہیں جہاں چاہیں اپنا اتھیار ڈالیں پہلی بات تو یہ میں آپ کی کلیر کر دیتا ہوں کہ اس کو یو این کی قرارداد مطابق ہلونا چاہیے تھا دوسری بات آپ نے کہے چائنہ کو آپ کو کہہ رہے ہیں ہم اس کا کوئی بھی ہمارے اثر و سوخ ہے ہی نہیں ہم اس کا خیال ہین رکھتے کہ چائنہ آئی 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 انڈیا کہہ رہا ہے لیکن یہ بات تو جھوٹ ہے سرہ سر جو ویٹو مالک میں چائنہ شامل ہے تو کیا چائنہ کی امپورٹلز کم ہے آپ کی نظر میں اور انڈیا ویٹو میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے جو ویٹو کرتے ہیں وہ اس میں سب سے بہترین جو نام آتی اس میں رشیہ آتا ہے چائنہ کارتا ہے اس کے بعد امریکہ کارتا ہے تو اس میں چائنہ کی جو آپ جورافیکلی دیکھیں اور ویسے ڈیپلومیٹیکلی دیکھیں اس کے بعد اکنومیکلی دیکھیں تو ان کی جو ورث ہے وہ انڈیا کبھی نہیں بنی ہے لیکن ہم دوسری چیزوں کو اگنور نہیں کرتے دیفینیٹلی انڈیا نے جو دو چار سالوں میں پانچ سالوں میں اتنی ترقی کیا ہے کہ وہ ایکسٹر ترقی کیا ہے لیکن چائنہ کی امپورٹنس کو اگر وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کیونکہ چائنہ کے ان کے ساتھ ایک تو ڈسپیوٹس ہیں پہلی بات تو یہ کہ چائنہ بھی کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کشمیر میں آئے اگر وہ کشمیر میں آتا تو پھر وہ دوسری ڈسپیوٹ وہ ان کو بلانے پڑ سکتے ہیں تو چائنہ کو کیا لوس ہے اس سبمیٹ کو اٹینڈ نہ کرنے اور بائیکوٹ کرنے چائنہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کے ڈسپیوٹس ہیں اچل پردیش اگر وہ چائنہ یہاں پر اٹینڈ کرتا ہے ان کو بھی مان رہا ہے ٹھیک ہے کشمیر کا ایشو پھر ریزول ہو جاتا تو پھر انہوں نے کہنا ہے اس کو بھی مانے ٹھیک ہے جو بھی یو ان کی مطابق اگر وہ اس کو مانے تو چائنہ کا پھر کلیم چائنہ بھی ڈبلومیٹیکلی اپنے جو اپنا مفاد ہے کوئی بھی کنٹری اپنا انٹرسٹ چھوڑ کے انڈیا کے پاس کیسے جائے گا چائنہ کے انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں جائے ٹھیک ہے ساتھ اب بات کرتے ہیں سعودی آریبیا کی ترکی کی انہوں نے بھی اس میں کہا ہے کہ ہم نہیں آئے نہیں کہا ابھی جو سیادواری میرے خلال کانفرنس تھی جی ٹونٹی کی اس میں انہوں نے بھی شرکت نہیں کی لیکن او آئی سی کے میمبرز نے جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہے اس میٹنگ کو اور اس پر انڈیا ہمارا مزاق بھی اڑا رہا ہے کہ پاکستان نے سم کانٹریز کے اپنے انٹرسٹ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں جب 370 آرٹیکل ریموو ہوا تب ہی کسی کئی کانٹریز اس طرح کنڈیم نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا تو اب بھی وہ ہے کیونکہ ہر کانٹری او آئی سی ٹھیک ہے کہ انٹرسٹ بیس کرتی ہے اسلامی انٹرسٹ جو بھی ہوتے اس کے لئے کام کرتی ہے لیکن جب کانٹریز کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو کانٹریز کے انٹرسٹ کو پہلے دیکھتے ہیں اس کی پولیسیز اپنی کانٹریز کے انٹرسٹ کے لیے بناتے ہیں لیکن اب یو ای کے اب بات کرتے ہیں وہ اپنے ایک جو انٹرسٹ اس کے ہیں اس کے مطابق انڈیا کے ساتھ انٹرسٹ زیادہ ہیں تو اس لئے اس نے وہاں پر اپنی جو پریزنس دکھائی اب ساتھ بات کہیں ٹرکی کی ٹرکیا کے انٹرسٹ پاکستان میں زیادہ ہوں گے سعودی آریبی کے انٹرسٹ پاکستان میں زیادہ اس لئے وہ نہیں گئے دوسرا ہے کہ ہمارے جو ڈیپلومیٹک ریلیشن ان کے ساتھ بہتر ہوں گے جب آپ کے ڈیپلومیٹک ریلیشن کسی کنٹری کے ساتھ بہتر نہیں ہوتے تو پھر آپ اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی کو منا پائیں گے کائل کر پائیں گے تو یہ ہے کہ ایک ایک اچھا فورم ہے مسلم کنٹریز کے لیے اپنی جو پریشانی مشکلات مل بیٹھ کے ان کو حل کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ جب کنٹری کی بیس پر آتی بات تو پھر ہر کنٹری اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے پاکستان کے ساتھ تو کوئی مسلم کنٹری کھڑی نہیں ہوتی جب پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے یا پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے لیکن نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے ساتھ ابھی ریسینلی جو یو این میں ترکی کے صدر رجی بدلان نے کشمیر کی ہمایت بھی کی کشمیر کے لیے بیان بھی دیا تو یہ پاکستان کے لیے کہیں نہ کہیں ملتا ہے کہ پاکستان کے کچھ کنٹریز ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا بھی اکیلہ نہیں کیونکہ ہماری سورنلٹی ہے ہر کنٹری کے سورنلٹی سب سے پہلے ہوتی ہے جب وہ لوس ہو جائے تو پھر کنٹری ختم ہو جاتے ہیں ابھی ہماری سورنلٹی باقی ہے کوئی کنٹری اگر یہ سمجھتا ہے لیکن ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کہ کچھ کنٹریز ہیں پاکستان کے ساتھ جس کے ساتھ ہماری ریلیشن ابھی بہتر نہیں ہے لائک ایران ہے قطر ہے امان ہے اس طرح بہتر نہیں جس طرح ہمارے ترکی اور سعودیہ کے ساتھ بہتر نہیں کوئی ترکی اور سعودیہ نے ابھی شرکت نہیں کی ہے اور یہ بات قبضل وقت ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے تو انشاءاللہ ہوپس ہو کہ امید اچھے کی رکھنے چاہیے اور پاکستان میں بہتر ہی آ سکتے لیکن ساتھ انڈیا کے آپ نے جو بات کی انڈیا نو ڈاؤٹ کہ ترکی کی طرف گامزن ہے اور اچھی چیز یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جس طرح وہ ترکی کر رہے ہیں ہمارے آپس میں اچھے ریلیشن بیلڈ ہونے چاہیے ہمارے آپس میں ٹریڈ ہونے چاہیے یورپ نے جنگیں لڑکر کچھ نہیں پایا اگر ہم بھی آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ساؤت اوشیا میں ایک تو پیس سٹارٹ ہو جائے گا پیس کے ساتھ ساتھ سٹیبلیٹی آنا ایرا میں اس جلتے ہیں اگر ہم آج سے سٹارٹ کرنا اگر ہم بھی یورپ کی طرح بن کے بیٹھے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں انڈیا کی طرح ہمیں بھی سیکھنا چاہیے آپ کو پتہ ہے تری سیونٹی آرٹیکل ریموو ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اس بڑے پیمانے پر جو ہے بین الاقوامی تقریب کا سیرنگر جمو کشمیر میں ناکات کیا گیا ہے بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں میں کہ ہم نے بڑا بائیکارٹ کیا اس کا بڑی آواز اٹھائی کہ سیرنگر جمو کشمیر میں یہ جی ٹوینٹی کی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے بہت ساری کنٹریز نے بائیکارٹ بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا نے وہاں پہ میٹنگ کر کے دکھائی اور بڑی کامیابی کے ساتھ کی اس کا مطلب ہے کہ انڈیا پر کسی کا زور نہیں چلتا جب آپ کے اوپر آپ کی گھر کا خرچ جو ہے وہ پورا آپ کی گھر سے ہی ہو رہا ہے تو پھر آپ کو باہر کی ضرورت نہیں پڑتی انڈیا جو ہے وہ ابھی اپنے اپنا خرچ بھی اٹھا رہا ہے باہر دنیا کو بھی دے رہا ہے وہ اپنے آپ پر فنانسلی اتنا سٹیبل ہو چکا ہے اس کو کسی کی نیڈ نہیں ہے دنیا کو اس کی نیڈ بن چکی ہے اسی لئے وہ اپنے فیصلے خود کر پا رہا ہے پاکستان کی ہماری علمی ہے یہ کہ ہم کبھی 2.1 بلین کے لیے کبھی آئی میف پاس جاتے ہیں تو پھر ہماری کیا ورث ہوگی کیونکہ فنانسل کنڈیشن کا آپ کے ساتھ ڈریکٹ تعلق ہے آپ کی فوراں پلیسی کے ساتھ آپ کی ڈپلومیٹک ریلیشن کے ساتھ جبکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈ پہ چل رہے ہیں ٹریڈ پہ کبھی ہم جاتے نہیں جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی ہماری ٹریڈ ہماری بہال نہیں کنٹریز کے ساتھ ہوگی تو تب ہمارے حالات پر اس طرح ہیں پھر دنیا نے ہماری بات کیسے ماننی ہے آپ کا نام آئیشہ آئیشہ کیا کہیں گی جی ٹوئنٹی کا اجلاس ہوا ہے سیرنگر جمہو کشمیر میں اور چائنہ نے اس کا بائکورٹ کیا تھا تو فائنلی انڈیا نے اس پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہی ڈونٹ کیر چائنہ کا اس میں لوس ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیا کہیں گے انڈیا کو کیوں فرق نہیں پڑتا بیسیلی جو ہنا ہے انڈیا اس ٹیم ٹوپ پاور پہ ہے ان کی ہر ایک چیز سیٹل ہے چاہے ڈیویلپمنٹ دیکھ لیں ان کی پرڈکشن دیکھ لیں انہوں نے ہر جگہ اپنا سٹیبل کر چکے ہیں ان کو کسی کے جانے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ سامنے والے کا فائدہ ہے ابھی میں آپ کو ریسنم پر دعوں یو ایس کے جو ہیں صدر بائیڈن نے بھی کہا ہے ان سے اوٹوگراف مانگا نرندر موڈی صاحب سے اور انہوں نے باقی سیڈیس کو کہا کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ یہ دیکھیں اتنے بڑے وہ صدر ہیں انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس ٹائم ٹاپ لیول پر نرندر موڈی صاحب جا رہے ہیں اور ان کی کریٹیوٹی ان کا ہینڈل کرنا چاہے والے تو لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہم نے دیکھنا ہے وہ سمحال کس طرح رہے ہیں ان کے ٹیکنیکس دینے چاہیے سوچیں وہ کس طرح سے اتنا گروہ کر گئے ہیں آگے ہم دیکھیں کچھ سال پہلے ہم آگے تھے وہ پیچھے تھے اب وہ ہم سے بیس سال آگے چلے گئے ہیں ہمیں ادھر تک جانے کے لیے بیس سے تیس سال چاہیے اور کس کو پتا ہے کل کس نے دیکھا ٹھیک ہے یہاں پر تو ہیں آپس کے اقتلافات ہی نہیں ختم ہوتے بیسکلی جو ہے وہ اپنی حکومت کو نہیں چھیڑتے اگر ان کے اقتلافات بھی ہیں وہ سائٹ پہ ہیں وہ ڈسکشن اس کی سائٹ پہ ہوتی ہے لیکن جو اپنی کریٹیوٹی ہے اپنی حکومت کو فائدہ پہنچانا ہے اپنی عوام کو فائدہ پہنچانا ہے وہ دستے ہلتے نہیں ہیں نیرندر موڈی صاحب کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اقتلافات سب سے بھی ہوں لیکن ان سے بنا کر رکھتے ہیں کیوں ان کو اپنی ملک کا فائدہ چاہیے اب دیکھیں پاکستان نے بولا تھا اسلامی کنٹریز کو کوئی جیس ٹوئنٹی سب میٹ کا جو کہ جمہو کشمیر سیرنگر میں ہونے جارہا ہے اس کا بائیکارٹ کلے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے OIC کے جو میمبر ہیں انہوں نے کشمیر میں ہونے والی اس ایونٹ کو جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہے تو اس پر انڈیا ہمارا مزاک اڑا رہا ہے کہ پاکستان کے موکیوں پر ایک زوردار تماشا ہے کہ اسلامی کنٹریز کو پاکستان نے بائیکارٹ کرنے کا کہا لیکن اس کے باوجود بھی سب نے اٹینڈ کیا اس کو بلکل اس رہ سے ہے اب یہ بات اس رہ سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے آپس میں اقتلافات اتنے ہیں جو شائن ہیں لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سیانہ سمجھداری سے کام نہیں نہ ہوگا ہمیں تھوڑا سی تعلقات بہتر بنانے ہوں گے آپس کے اقتلافات ختم کریں ابھی صرف آپ اپنے ملک کو بہتر کرنے کا سوچیں یہاں کی اکانومی کو تو اس کے لئے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اقتلافات غیر مسلم سے الگ ہیں وہ اپنا سیپریٹ رکھی جو ہماری تجارت ہے جو کربار ہے اس کے لحاظ سے ہم نے ہمیشہ ایک ہی مدے پر بات کی کہ نریندر موڈی جو ہے وہ انٹی مسلم ہے انٹی اسلام ہے لیکن ابھی آپ نے خود ہی بولا کہ تمام اسلامی کنٹریز کے ساتھ انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اگر انہوں نے تمام اسلامی کنٹریز کے ساتھ بنا کر رکھی ہوئی ہے تو انٹی مسلم یا انٹی اسلام کیسے ہو گئے یہ ہے کہ کچھ سے بیچ میں باتیں ہو بھی سکتی ہیں لیکن میں پھر اگین کہوں گے نریندر موڈی صاحب جو ہے بڑا اچھی طریقے سے چلتے ہیں بڑا سمارٹلی جو ہے وہ چلتے ہیں وہ ہر ایک سے بنا کے اس لئے بھی رکھتے ہیں ظاہرے بتا ہوں انہوں نے اپنی پوپلارٹی بھی شوکر وانی اپنے کنٹری کی بھی جو اتنا پیچھے چلے گئے تھے ہر ایک لحاظ سے انہوں نے اپنی عبام کو بھی آگے لانا ہے وہاں کے ٹیلنٹ کو بھی تو وہ کسی کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں وہ ہر ایک کو اپیشیٹ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی بات سنکے اس کا اتنا اگریسیو بھی نہیں ہوتے ہیں وہ ٹائم پر اس کا جواب دیتے ہیں اسی لئے یہ ایک سمارٹ ان کا طریقہ چلنے کا کہ سب کو لے کے بھی چلنا تھوڑا اگینسٹ بھی ہیں تو وہ اتنا ظاہر نہیں کرتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو انڈیا کے سیاستدانوں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے بلکل ایسے ہی اس میں کوئی آپ کو بری بات نہیں ہے میں بھی یہی کہتے ہیں کیا ایسی ان کی ٹکنیس ہیں کیا ٹیپس ہیں کیا وہ آپس میں کمیونکیشن کرتے ہیں تھوڑا سا تب پتہ چلے گا جب ہم ان کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا بہتری لانے کے لیے کسی کے ساتھ باتشیت کر لیں ان کی کوئی ٹیپس لے لیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہمارے فورن منسٹر گئے انڈیا اور وہاں جا کے انہیں دھمکا کر آگے یہی وہ اچھے طریقے سے بیٹھتے چلے انڈیا کے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تو آپ سبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اچھے سے بات چیت کر کے ان سے واپس آتے ہیں لیکن آپ انڈیا کو وہاں سے دھمکا کر آگے اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو انڈیا کے ساتھ ہم لوگ کیسے تیبل ٹاک کریں گے بلکل بات سنیں ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے اگر سامنے والے سے انسکیور ہونا وہ اس کے پاس دوبارہ نہیں جاتا آپ ان کی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہوں نے آپ کو اچھا ریپریزنٹ نہیں کیا ہے پھر آپ اپنا دکھائیں نا کہ آپ کس طرح سے ہیں آپ ادھر بیٹھ کے ان کو دھمکا کے آگے تو یہ تو غلط بات ہے آپ کی کیا امیش ہوئی آپ ایسا پرزنٹ ہوتے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں کے کوئی آئے ہیں وہ پاکستان سے آئے ہیں ان سے ملتے ان کا اپنا خوشی علاقی کا مظاہرہ کرتے ان کے ساتھ کوئی مسید اپنے پروجیکس کی بات کر لیتے یا کوئی اگر چلے کشمیر کی نئی بھی بات کرنے بھی فیل حال لیکن کوئی ایسی سمجھداری والی بات کرتا ہے ان کو پتا چلتا ہے ہاں بھی کوئی چینجنگ آئی ہے ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں اعتماد وہ ابھی بھی زیرو کر کے آگے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں کسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ